رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ سلسلہ ہے باتیں میرے حضور کی حضور علیہ السلام کے مبارک حلیہ کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی تھی اب جو ہم آگے حضور علیہ السلام کی باتیں سنیں گے وہ آپ علیہ السلام کے مبارک ناموں کے حوالے سے گفتگو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک ان کی اہمیت کیا ہے ان کے اندر لذت و لطف کیا ہے انشاءاللہ تبارک وطالع مسلسل اپنے ان سلسلوں کے اندر ہم ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے کچھ ابتدائی اور تمہیدی باتیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مبارک نام کی تشریح ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیں کہ اہلِ عرب کا یہ اصول اور قائدہ اور ذابطہ ہے کہ جب کسی شیع کی اہمیت کو اس کی عظمت کو اس کی بڑائی کو واضح کرنا ہو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں کسرت کے ساتھ اس کے نام ہوتے ہیں جیسا کہ عرب میں تلوار کو اس وقت بہت اہمیت حاصل تھی تو اگر آپ لغت عرب کے اندر جائیں گے اور ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو تلوار کے بہت سارے نام ملیں گے شیعر کے آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نام ملیں گے کیونکہ اس کی حیبت اس کی بہدوری یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتی ہے تو اس لیے اس کے نام آپ کو کسرت کے ساتھ ملیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان و رفعت اور بلندی اس کو بیان کرنے کے بہت سارے جہاں طریقے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ آپ علیہ السلام کے کسرت کے ساتھ ناموں کا ہونا ہے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہیں عمومی طور پر ہمارے یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننانوے نام لکھے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی ننانوے نام ہیں اسی طرح قرآن پاک کی ابتداء ابتداء میں جو گتہ لگا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک وطالہ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور وہ ننانوے نام ہوتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک وطالہ کے بھی ننانوے نام ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ کے جو نام ہیں وہ حد سے سوا ہے یعنی ان کا کوئی شمار نہیں ہے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ وہ نام کتنے ہیں البتہ یہ جو ننانوے نام ہیں چونکہ ایک حدیث پاک کے اندر ننانوے نام یاد کرنے کی فضیلت آئی ہے اور ایک روایت کے اندر یہ ننانوے نام آئے ہیں اس لیے خاص طور پر ان ننانوے یعنی ننانوے ناموں کا تذکیرہ کر دیا جاتا ہے باقی اس کے علاوہ اللہ تبارک وطالہ کے بہت سارے نام یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس کے کتنے نام ہیں یہ کوئی بندہ گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تبارک وطالہ ابھی عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فقط ننانوے نام نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی یہ ہماری جو گنتی ہے اس سے سوا ہیں یعنی اس سے بڑھ کر ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل ناموں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً تین سو نام ذکر کیے علام شامی صالحی رحمت اللہ تعالی نے صبل الہدہ والرشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً پانس سو نام ذکر کیے بعض علماء نے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی کے تقریباً آٹھ سو نام ذکر کیے اور علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سے زیادہ نام وہ ذکر کیے کہ جو اللہ تعالی کے بھی نام ہے یعنی وہی نام اللہ تعالی کا ہے اور وہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالی کو بھی عطا کیا گیا ہے جبکہ آل حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی کے تقریباً چودہ سو ناموں کو جمع کیا اور اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں حسن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اس سے بہت بڑھ کر ہیں آسمانوں میں الگ نام ہیں زمینوں میں الگ نام ہیں خشکی میں الگ نام ہیں تری میں الگ نام ہیں جو سہرا ہیں اس میں الگ نام ہیں پہاڑوں میں الگ نام ہیں ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈنگ کے مختلف ناموں کے ساتھ بچتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک یہ بہت زیادہ ہیں وجہ اس کی ہے کہ نام ایک تو وہ ہوتا ہے جو پیدائش کے طور پر رکھا جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام محمد اور احمد یہ رکھے گئے یہ ذاتی نام کلاتے ہیں اور کچھ نام وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی خصوصیت کی وجہ سے اس کے اندر پائی جانے والی خوبی کی وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس کا یہ یہ نام ہے یعنی اس کے اندر کوئی خوبی دیکھی گئی کہ وہ سخی ہے تو اس کو جواد کہا گیا وہ بہدر ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شجاہ ہے یہ بہدر ہے یہ الفاظ اس کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ رحیم ہے لوگوں کے کام آنے والا ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام بن جاتا ہے تو جیسی اس کے اندر خوبی ہوتی ہے اس اعتبار سے کئی مرتبہ اس کے لئے نام یہ ذکر کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نام تو خود اپنے الفاظ میں ذکر کیے باقی اس کے علاوہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صفات کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کے مختلف ناموں کو ذکر کیا ہے لہذا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو پیش نظر رکھیں گے تو ہر خوبی کے اعتبار سے ایک الگ نام بنتا چلا جائے گا اور یہ بات قرآن و حدیث سے بلکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے اس قدر خوبیاں اتا فرمائی ہیں اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف ہیں کہ بندے ان اعصاف کو گنتے 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 اپنی زندگی تمام کر جائیں لیکن وہ اعصاف ختم نہیں ہو سکتے وہ خوبیاں تمام نہیں ہو سکتی لیادہ ہر خوبی کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کا الگ نام بنتا چلا جائے گا جو ان ناموں کا جو شمار ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کی تعداد پوری نہیں ہو سکتی ہر ایک نے جو خوبی دیکھی اس کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا ذکر کیا یہ ایک مختصر سی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے نام کیوں ہیں یہی وجہ ہے جو میں نے ابتدا میں ارز کی کہ اللہ تبارک وطالہ کے نام بھی یہ گنتی میں نہیں آ سکتے اس لیے کہ اللہ تبارک وطالہ کے صفات لا محدود ہیں اس کی صفات کے بارے میں کامل طور پر ہم نہیں جانتے کہ اس کی صفات کتنی ہیں ہر صفت کے اعتبار سے اس کا جدہ نام ہوگا اب وہ کیا ہوگا وہ وہ جانے اور جس کو اس نے اس کا علم دیا وہی جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں اپنے کچھ نام ذکر کیے ہیں میں فردن فردن ایک ایک نام پر گفتگو کرنے سے قبل کہ آپ علیہ السلام کی جو نام ہے محمد ہے احمد ہے عبر ہے اتقا ہے اصدق ہے اس پر گفتگو کرنے سے قبل یہ احادیث تیبہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ نام خود ذکر فرمائے ہیں اور پھر علماء نے اس کے تحجبات ذکر کی ہے وہ آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِي خَمْسَةَ اسْمَاءَ اَنَ مُحَمَّدٌ وَأَنَ اَحْمَدُ وَأَنَ الْمَاحِيُ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَ الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِي شُنِ یعنی میرے لیے پانچ نام نمبر ایک میں محمد ہوں نمبر دو میں احمد ہوں نمبر تین میں ماحی ہوں ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا تو میں وہ ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ جس کے ذریعے کفر کو مٹا دے گا وَأَنَ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي میں حاشر ہوں کہ میرے ہی قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا یعنی محشر میں میرے ہی قدموں پر لوگ کو اٹھائے جائیں گے وَأَنَ الْعَاقِبُ میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں وہ عاقِب کے الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے یہاں اپنے پانچ نام ذکر کیے ہیں نمبر ایک محمد نمبر دو احمد نمبر تین ماحی نمبر چار حاشر اور نمبر پانچ آقِب ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا انا احمد میں احمد ہوں میں محمد ہوں وَأَنِ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْبِ میں حاشر ہوں کہ جن کے قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا وَأَنِ الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَا الْكُفْرَ میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تبارک وطلہ کفر کو مٹائے گا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَتِ كَانَ لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو لیواء الحمد حمد کا جھنڈا یہ میرے ہاتھ میں ہوگا وَكُنْتُ اِمَامَ الْمُرْسَلِينَ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِن میں تمام مرسلین کا انبیاء کا امام ہوں گا تمام کی شفاعت کا مالک میں ہی ہوں گا صاحب شفاعتِهن ان تمام کی شفاعت والا میں ہی ہوں انشاءاللہ تبارک وطلہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تمام کی تمام کا شفاعت کا صاحب میں ہوں تمام کی شفاعت کا اختیار میرے پاس ہوگا اس کا معنی کیا ہے یہ انشاءاللہ تبارک وطلہ آگے چل کر گفتگو ہوگی ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا حزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ کے بعض راستوں میں ملاقات ہوئی کسی جگہ پر ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یہ یہ نام ذکر کیے انا محمد میں محمد ہوں وانا احمد میں احمد ہوں وانا نبی الرحمہ میں نبی الرحمت ہوں رحمت والا نبی ہوں ونبی التوبہ اور توبہ والا نبی ہوں وان المقفی میں مقفی ہوں وان الحاشر میں حاشر ہوں ونبی الملاحم اور میں ملاحم یعنی جنگو والا نبی ہوں یہ چند نام یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے اور پہلی حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں تو اس حوالے سے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ یہ المفہم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے مزید ناموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متلع نہیں فرمایا ابھی بتایا نہیں کہ آپ علیہ السلام کے مزید کتنے نام ہیں اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام تھے وہ پانچ تھے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کثیر ناموں پر آپ علیہ السلام کو متلع فرمایا جبکہ قاضی آزمال کی رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان پانچ ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ پچھلی کتابوں کے اندر بالخصوص ان پانچ ناموں کا تذکیرہ کیا گیا تھا تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ان پانچ ناموں کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے اور یہ اصول اور ذابطہ ہے کہ عربی جو زبان ہے اس کا اصول ہے کہ اگر کسی مخصوص عدد کا ذکر کیا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقط یہ تعداد اتنی ہی ہے یعنی مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ سات طرح کے افراد ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا وہ سات افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے اب یہ سات کا ہندسہ جو اس کا لفظ ذکر کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط سات افراد کو اللہ تبارک وطالعہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ایسا نہیں بلکہ دیگر احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے افراد کا تذکیرہ کیا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا علماء نے کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی اور ستر سے زیادہ ان افراد کا تذکیرہ کیا کہ جن کو اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا تو جس طرح یہاں پر سات کا لفظ ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید قیامت کے دن وہ افراد نہیں ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ نہیں ملے گی اسی طرح جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نامیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پانچوں کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اور نام بھی اللہ تبارک وطالعہ نے عطا فرمائے لیکن یہ پانچ نام وہ ہیں کہ جو مشہور و معروف تھے پچھلی کتابوں میں خاص طور پر ان کا تذکرہ تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ ناموں کا ذکر فرمایا اب آگے چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا ایک ایک کر کے ذکر سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ نے جو نام عطا فرمائے ان کے معنی کیا ہیں اور ان کے اندر کیا کیا خوبی موجود ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام کی فضیلت کس طرح سے بیان کی گئی ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد جو سب سے بڑھ کر مشہور نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ناموں میں سب سے احلا یعنی سب سے میٹھا نام ہے یہ وہ نام ہے کہ جب اہل محبت اس نام کو لیتے ہیں تو اس نام سے ان کے موں میں شہد نایاب گھل جاتا ہے اور یہ وہ نام ہے کہ جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ہونٹ دو مرتبہ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں ایک دوسرے کو بل جاتے ہیں جس سے چومنا ان دونوں ناموں کا یہ معلوم ہوتا ہے تو بڑا پیارا اور میٹھا یہ نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مشہور ناموں میں سے یہ نام ہے محمد یہ اصل میں نکلا ہے حمد سے اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تاریف علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے کہ محمد یہ دو طرح کا صیغہ بنتا ہے بعض نے کہا کہ یہ اسم فائل کا صیغہ ہے اسم فائل کا مطلب ہوتا ہے کچھ کام کرنے والا یعنی کسی کام کے کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فائل ہے تو اس صیغے کو بولا جاتا ہے یہ اسم فائل کا صیغہ ہے مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حمد کرنے والے ہیں تاریف کرنے والے ہیں حمد کا جب ہم یہ معنی لیں گے کہ محمد یہ اسم فائل کا صیغہ ہے تو مطلب بنے گا حمد کرنے والا تاریف کرنے والا اور بعض نے یہ کہا اور یہی زیادہ صحیح ہے کہ محمد یہ اسم مفعول کا سیغہ ہے یعنی وہ ہستی کہ جس کی تعریف کی جائے جس کی حمد کی جائے اچھا اب یہاں پر لغز ہے میم ہا پھر میم کے اوپر تشدید آتی ہے محمد عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ نکلا ہے تحمید سے سیغہ تفعیل جو ہوتا ہے اس سے یہ نکلا ہے حمد کے اندر تا اور یا کا اضافہ ہوا اگر حمد سے براہ راست اس کو نکالتے تو یہ حمد بنتا یا یہ بنتا محمود لیکن اس میں اضافہ کیا گیا ایک اضافہ کیا کیا گیا کہ اس کے شروع کے اندر تا کا اضافہ اس کے مصدر کے اندر اور یا کا اضافہ کیا گیا اور جب اس کے سیغے بنائے گئے تو اس میں بھی اضافہ ہے یعنی یہ حمد نہیں بلکہ اس میں الفاظ کی زیادتی کی گئی ہے یہ محمد یا محمد بنے گا تو یہ اصول اور ذابطہ ہے یہ قائدہ ہے عربی زبان کا کہ جب کسی لفظ کے اندر کسی کلمے کے اندر کسی سیغے کے اندر الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے حروف کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے اندر معنی کی بھی زیادتی آتی ہے اب جب ہم اس کو پیشے نظر رکھیں گے یہ تھوڑی سی علمی گفتگو تھی لیکن اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ محمد جب ہم یہ کہیں کہ تعریف کرنے والے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنے والے اور جب ہم کہ محمد جن کی تعریف کی گئی تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بار بار جس کی تعریف کی جائے اس لیے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے ابھی تعریف کی پھر دوبارہ تعریف کی جائے جس کی ہر زمانے میں ہر وقت ہر مقام پہ تعریف کی جائے ایسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے یا وہ ہستی کہ جو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی بار بار تعریف کی جائے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یہ وہ مبارک نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام سے نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے محمود یعنی وہ ہستی وہ ذات جس کی تعریف کی جاتی ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا جب معزن پانچ وقت اشہدو کہتا ہے یعنی وہ گواہی دیتا ہے وہ پہلے کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور پھر اس کے بعد بولتا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہ گواہی دیتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لازم کیا کہ جس طرح اس کی ذات کی گواہی دی جائے اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی جائے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی جائے محمد وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو اپنے نام محمود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ محمود بھی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے اور محمد بھی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام محمد کی ایک خاصیت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جنت میں تمام کے تمام لوگ ان کو ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا جس کا جو نام ہوگا جنت میں اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا کسی کو بھی کنیت سے نہیں پکارا جائے گا دنیا کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف کنیتیں ہوتی ہیں کسی کی کنیت جو ہے وہ ابو حمزہ ہے کسی کے ابو عثمان ہے کسی کے ابو حنزلہ ہے کسی کے ابو حزیفہ ہے کسی کے ابو القاسم ہے کسی کے ابو صالح ہے یہ کنیتیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں لیکن جنت میں ہر ایک کو اس کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا سوائے ایک ہستی کے اور وہ ہستی ہوگی سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی اور ان کو ان کی بزرگی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو محمد کہا جائے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ ان کی کنیت ہوگی دنیا میں ان کی کنیت ابو البشر ہے لیکن جنت میں ان کے جو کنیت دی جائے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد کے ساتھ دی جائے گی اس مبارک نام کی ایک برکت اور ایک خصوصیت علماء نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ مبارک نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مثلا اسلام لانے کے لیے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ تیبہ کے لیے جو نام مخصوص رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نام جو ہے وہ بولا جاتا ہے احمد یا دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں وہ یہاں پر نہیں بولے جاتے دوسرا یہ کہ جب ہم اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد ہی کو ذکر کیا جائے گا کسی دوسرے نام کو ذکر نہیں کر سکتے یہ آپ کے اس نام کی خاصیت ہے ایک خصوصیت یہ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کا تذکرہ یہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا انبیاء کرام علیہ السلام اس نام کے ساتھ بشارتیں دیتے ہوئے آئیت ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو کسی نے بھی نام محمد نہیں رکھا محمد نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا البتہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بعض لوگوں کی ملاقات عرب والوں میں سے بعض کی ملاقات یہ اہل کتاب سے ہوئی یہود و نصارہ سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک نبی یہ تشریف لے کر آئیں گے کہ جن کا نام محمد ہوگا وہ نبی آخر اس زمان ہوں گے اور ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا آخری نبی ہوں گے تو بہت سے پھر لوگ اسے تھے تقریباً بیس کے قریبے سے افراد تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے ہر ایک اس بات کی تمنہ رکھتا تھا کہ کاش یہ سعادت ہمارے بچے کو حاصل ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب کی کس طرح حفاظت فرمائی کہ حضور علیہ السلام ہی نے آخری نبی بن کر آنا تھا اور پیشنگوئی آپ ہی کے نام کے ساتھ ہوئی تھی تو جتنے بھی بچوں کا نام رکھا گیا محمد ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد تھے کہ جن کا نام ان کے دادا نے رکھا یعنی حضرت سیدن عبد المطلیب رضی اللہ عنہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمائے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا نام جن کا نام محمد تھا ان میں سے کسی نے بھی یہ آخری نبی ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام کے حوالے سے موجود ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اپنے اگرے سلسلے کے اندر ہم اس مبارک نام کی کچھ باتیں اور ذکر کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور نام بھی ان کا تذکیرہ اور ان کی برکتیں حاصل کریں گے رب تبارک وطالعہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت محبت لمحا بلہما بڑھتی ہوئی عطا فرمائے اور آپ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس سلسلے کو آخر تک دیکھتے رہیے مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو دیکھتے رہیے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ